عوض باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید ہے اور اس کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوے صاحب اور ہم اس قرآن کی سورة الحجرات میں جا چکے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے والے ہیں آیت نمبر دو عوض باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اے ایمان والو تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو کبھی تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہو تو اس آیت کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھنے آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرنا چاہیے جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ جب کبھی وہ رسول اللہ کے سامنے ہوتے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے اور کبھی آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرتے تو جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آواز کو کبھی بلند نہ کرتے اور ہر لمحہ رسول اللہ کے سامنے عدباً اپنی آواز کو نیچے رکھتے تو ہم جیسے گنے گار لوگ جو ہر لمحہ گناہوں میں ہیں ہم یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں یا رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں یا رسول اللہ ہمارے برابر ہیں اور اگر خران کی روح سے دیکھا جائے تو آواز کو اونچے کرنے والے خود ہی اپنے آمان کو برباد کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ کو اپنے برابر کر رہے ہیں تو وہ کس خدر گمرائی میں ہے اس بات پر غور کریے کہ خران کے خلاف یہ اخیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنا عدب اور جتنا زیادہ ان کی تعظیم ہم کریں گے ہماری ایمان کے لئے اتنی زیادہ اچھی چیز ہے اور اسی کے لئے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے عمال کو صداریں اور رسول اللہ کی تعظیم کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافہ کریں یہ تو خران کی آیت سے ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا عدب میں رہنا ہے اب یہ کتاب ہے جامعہ ترمیزی اس کی جلد نمبر دو ہے اب ہم اس کتاب کی کہ باب الواجب المناقب اور یہ حدیث نمبر ہے پندرہ ہزار ساری پندرہ سو تریالیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحبہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے نبوت کا واجب ہوئی آپ نے فرمایا اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے حدیث حسن صحیح حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں سبحان اللہ ہمیں اس بات کا علم ہوتو ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو حاصل ہوئی وہ اس وقت بھی موجود تھی جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے وہ اور بات ہے کہ دعویٰ نبوت بظاہر دنیا میں چالیس سال کے عمر میں کیا وہ دعویٰ ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعویٰ کو نبوت کے حاصل ہونے کو سمجھ رہے ہیں لیکن دعویٰ ایک الگ چیز ہے حاصل ایک الگ چیز ہے تو حدیث کی روز سے حاصل اس وقت بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور اس وقت وہ دنیا میں موجود نہیں تھے اس وقت تو وہ اسی وقت جو ہے خدا تعالیٰ کے پاس موجود تھے جب وہ دنیا میں بظاہر موجود نہیں تھے تو یقیناً وہ خدا تعالیٰ کے پاس نور حصے ہی موجود تھے تو اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نور ہے اور اس بات کو اور بہتر سمجھانے کے لئے ہم ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جس حدیث کو پیش کیا گیا ہے وہ جامع ترمیزی جلد نمبر دو پیج نمبر سکس سکس سیون اور یہ اس کا جو باب ہے وہ ہے الواجب المناقب یہ حدیث نمبر ہے پندرہ سو تیویس اور یہ اس کا درخیقت عربی میں بھی یہ لکھا ہے یہ کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے یہ حدیث حسن صحیح حضرت ابو عررہ کی روایت ہے ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں تو جب حضرت ابو عررہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں صرف اسی طریق سے اس حدیث کو جانتے ہیں جو صحابی رسول ہیں جو عاشق رسول ہیں سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی حضرت ابو عررہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اتباع میں اس حدیث کو اسی روح سے جانے تاکہ وہ حقیقت میں ایمان کو حاصل کر سکے عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جس حدیث کو سمات کرنے والے ہیں وہ ہے صحیح مسلم شریف جلد نمبر ایک اور ہم اس کتاب کے پانچ سو چھین نو پیج نمبر پر ہیں فائی ہنڈی نائنٹی سکس جس کا باب ہے کتاب کتاب صلاة المسافرین و خسرہا یہاں پر ہم حدیث سمات کر رہے ہیں ون سکس نائن فور جس کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں اور آپ نے اپنے نور میں اضافے کے لئے دعا کی ہے تو اب ہم حدیث کو سمات کرنے والے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک رات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مشکیزے کے پاس تشریف لے گئے اس سے پانی انڈیلا وضو کیا آپ نے زیادہ پانی بھی نہیں بہایا اور وضو بھی مکمل کیا امام مسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پوری حدیث ہے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو دعا مانگی اس میں انیس کلمات تھے راوی مسلمہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد قریب نے کلمات بتائے تھے جن میں جن میں سے بارہ مجھے یاد ہیں اور باقی میں بھول چکا ہوں آپ نے دعا کی تھی اللہ میرے دل میری زبان میرے سمات میرے بسارت میرے اوپر میرے نیچے میرے دائیں میرے بازو میرے آگے میرے پیچھے کہ نور میں اضافہ کر دے میرے وجود کے نور میں اضافہ کر دے اور میرے نور کو بڑھا دے تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور میں اضافہ کے لیے دعا کی ہے یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجود کے نور میں اضافہ کر پیانے رسول اللہ کا وجود ہی سرابہ نور ہے اس لئے اس نور میں اضافے کے لئے دعا کی گئی ہے اب مسلم شریف کی اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ہمارے آپ کے جیسے بشر ہیں تو اس حدیث کو غور سے پڑھئے جس میں رسول اللہ نے خود اپنے نور میں اضافے کے لئے دعا کی ہے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ مجھے نور بنا دے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نور میں اضافہ دے سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں یہ حدیث پہنچائی جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ رسول اللہ نور ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے